اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایزی ٹو ورلڈ چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ انڈور کے اندر ٹرانس فارمر کہاں لگا ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے یہ کتنے وارٹ کا ہوتا ہے اس کا انپوٹ اور آؤٹپوٹ کیا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے جو سرکٹ انڈور کے اندر لگا ہوتا ہے وہ سرکٹ کسی لیے لگایا جاتا ہے اور یہ کتنے وارٹ کا ہوتا ہے اور اس سرکٹ کو سپلائی کس طرح دی جاتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ انڈور آج ہم اس انڈور کو کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس جگہ پہ وہ ٹرانس فارمر لگا ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سرکٹ لگا ہوا اس میں یہ سرکٹ اس میں سے نکال کے آج ہم اس کے بارے میں تفصیلی آپ کو بتائیں گے کہ سرکٹ کس طرح کام کرتا ہے اس کی کیا فنکشن ہوتے ہیں اور کون کون سے پارٹس اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اور ٹرانس فارمر کس جگہ اس میں لگا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سرکٹ کو ہم نے انڈور کے اندر سے نکال لیا ہے کمپلیٹ اس کا سیٹ یہ دیکھیں موٹر بھی ساتھ میں ہے سوینگ موٹر بھی اس کی ایلی ڈی بھی نکال رہی ہے ہم نے اچھا اس سرکٹ کے بارے میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ سرکٹ جو انڈور میں کس لیے لگا جاتا ہے انڈور میں سرکٹ کس لیے لگا جاتا ہے انڈور میں سرکٹ اس لیے لگاتے ہیں کہ اس کے جو ساتھ میں اس کے جو پارٹس وغیرہ ہیں یہ موٹر کو چلانے کے لیے موٹر جو ہیں اس کے ساتھ موٹر کو آن اوف کرنے کے لیے اور موٹر میں جو سینسر لگا ہوتا ہے اس کا اس کی سپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہائی لو میڈیم سپیڈ کنٹرول کرنے کے لیے موٹر کی فین موٹر کی اور ڈائریک بھی موٹر چل سکتی ہے ٹوٹونٹی پہ لیکن ہم اس کو کارٹ کے ساتھ اس لیے لگاتے ہیں کہ ہم نے ریموٹ سے اس کا سسٹم آن آف کرنا ہے فین کی سپیڈ ہائی لو میڈیم کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ سینسر لگے ہوتے ہیں یہ کوائل سینسر یہ روم سینسر اس کے ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے سرکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے سرکیٹ کے ذریعے یہ روم کا ٹیمپریچر مینٹین کرتا ہے اس لیے یہ سرکیٹ ہمارا 20 وولڈ کا ہوتا ہے سرکیٹ ہمارا 20 وولڈ کا ہوتا ہے یہ موٹر ٹوٹونٹی کی موٹر ہوتی ہے اسی طرح ہمارے جو سینسر لگے ہوتے ہیں یہ بھی کم وارٹ کے ہوتے ہیں وہ یہ سوئنگ موٹر لگی ہوئی ہے سوئنگ موٹر کو بھی آن آف کرنے کے لیے پلے کرنے کے لیے اس سرکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے یہ سرکیٹ کس طرح کام کرتا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں سرکیٹ کو ڈاریکٹ ٹوٹونٹی نہیں دے سکتے اس لیے کہ یہ سرکیٹ جو ہے جو انڈور میں سرکیٹ لگا ہوتا ہے وہ بارہ وولڈ کا سرکیٹ لگا ہوتا ہے اس کو ڈاریکٹ ٹوٹونٹی نہیں دے سکتے اس لیے اس کے ساتھ جو موٹر لگی ہوتی ہے فین موٹر اور یہ سوئنگ یہ سوئنگ موٹر فین موٹر یہ کوائل سینسر اور اس کا یہ روم سینسر یہ پارٹس اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں ان پارٹس کی سیفٹی کے لیے یہ کارٹ لگایا جاتا ہے اور سینسر کو اس کارٹ کے ذریعے سے ہی کنٹرول کیا جاتا ہے اسی کارٹ سے آؤٹر کی سپلائی دی جاتی ہے جو ہمارا کمپریسر سٹارٹ کرتا ہے آؤٹڈور یونٹ باہر والا اسی کارٹ کے ذریعے سٹارٹ کیا جاتا ہے یہی سپلائی دیتا ہے آؤٹر کو بھی آؤٹر اسی کی سپلائی سے آن ہوتا ہے یہ سرکیٹ جو ہے یہ بارہ وولڈ کا سرکیٹ لگا ہوا ہے اور اس سرکیٹ کو سپلائی دینے کے لیے ہم اس میں ایک ٹرانسفارمر لگائیں گے ہم اس میں ایک ٹرانسفارمر لگائیں گے جو اس کو سرکیٹ کو سپلائی دے گا وہ ٹرانسفارمر انپوٹ اس ٹرانسفارمر کا ٹو ٹونٹی ہوتا ہے اور اس کا آؤٹپوٹ بارہ وولڈ کا ہوگا بارہ وولڈ کا اس کا آؤٹپوٹ ہوگا اور ٹو ٹونٹی اس کا انپوٹ ہوگا جو بارہ وولڈ کا آؤٹ پور دے گا اس کی سپلائی سے بارہ وولڈ کی سپلائی سے یہ سرکیٹ اون ہو جائے گا یہ سرکیٹ ہمارا کام کرے گا اس کے لئے ٹرانسفارمر لگانا لازمی ہے بغیر ٹرانسفارمر کے یہ سرکیٹ ٹو ٹونٹی پہ نہیں چل سکتا اسی ویسے اس میں ٹرانسفارمر لگا جاتا ہے اگر اس کے ٹرانسفارمر کو زیادہ سپلائی مل جائے ٹو ٹونٹی کی جگہ پہ تین سو وولڈ مل جائے ساڑھے تین سو یا چار سو چالیس وولڈ مل جائے یا ڈبل فیز مل جائے اس کو تو یہ ٹرانسفارمر اڑ جائے گا یعنی کہ ٹرانسفارمر جل جائے گا خراب ہو جائے گا جس کی ویسے سرکیٹ کام نہیں کر پائے گا تو ٹرانسفارمر خراب ہو جائے گا اسی طرح اس میں پارٹس لگا ہوتا ہے سرکیٹ کے اندر جو آؤٹڈور کو سپلائی دینے سے پہلے سیفٹی کا کام کرتا ہے اس کو ریلے کہتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اس میں کہ ریلے کس جگہ بھی لگی ہوتی ہے جو تین منٹ بعد آؤٹڈور کو سپلائی دیتی ہے وہ بھی اس کی سیفٹی کے لیے اگر وولٹ آ جائے زیادہ تو وہ ریلے جل جائے گی اور ہمارا آؤٹڈور بچ جائے گا کمپریسر سیف رہے گا اس سے یہ دیکھ سکتے ہیں اس سرکیٹ کے ساتھ ٹرانسفارمر اور ہم نکال کے آپ کو دکھلاتے ہیں کس جگہ پہ یہ ٹرانسفارمر لگاتا ہے سرکیٹ کے اندر یہ دیکھیں یہ ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے یہ ٹرانسفارمر سرکیٹ کو آن کرتا ہے سرکیٹ کو سپلائی دیتا ہے یہ دیکھتے سکتے ہیں یہ اس کو ٹو ٹونٹی کی سپلائی ٹرانسفارمر کو مل رہی ہے اور ٹرانسفارمر آوٹ پوٹ اس کو بارہ وولڈ سرکیٹ کو دے رہا ہے آگے سے یہ ٹرانسفارمر کو ٹو ٹونٹی ریڈ والی وائر سے ٹو ٹونٹی مل رہی ہے دیکھیں آپ یہ وائٹ والی وائر سے آگے بارہ وولڈ سپلائی کر کے دے رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو کہ اس کے اندر واضح نظر نہیں آرہا کچھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو ٹونٹی وولڈ اس کو مل رہے ہیں انپوٹ میں اور آوٹ پوٹ اس کا بارہ وولڈ یہ دے رہا ہے یعنی ٹرانسفارمر انپوٹ ٹو ٹونٹی ہے اور آوٹ پوٹ اس کا بارہ وولڈ کا ہے یہ ٹرانسفارمر کی سپلائی کے بارے میں آپ کو پتہ لگ گیا ہے ٹرانسفارمر ٹو ٹونٹی سپلائی لیتا ہے اور آوٹ پوٹ میں بارہ وولڈ سرکیٹ کو دیتا ہے اچھا ریلے کی جو بات کر رہا تھا میں ریلے کمپریسر کی سیفٹی کے لیے ریلے لگایا تھی تین منٹ کے بعد اس کو سپلائی آن ہوتی ہے جو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ریلے یہ بلیک والی ریلے ہے اس کو یہ سپلائی دی جاتی ہے ٹھیک ہے اور تین منٹ کے بعد یہ آگے ریلے کرنٹ پاس کرے گی تین منٹ کے بعد ریلے کرنٹ پاس کرتی ہے آؤٹر کو سپلائی کے لیے اگر وولٹیج زیادہ ہو جاتے ہیں یہ کارڈ کے اندر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے کارڈ جل جاتا ہے تو یہ ریلے اڑ جائے گی آؤٹر تک سپلائی کی نوبت نہیں جائے گی ہمارا کمپریسر سیف ہو جائے گا یہ جو ریلے ہے یہ جل جائے گی اچھا یہ جو ہے اس کے ساتھ یہ کیپیسیٹر لگا ہوا ہے یہ کیپیسیٹر موٹر کو اسٹارٹ کرنے کے لیے لگایا ہوتا ہے اس موٹر کو اسٹارٹ کرنے کے لیے یہ کیپیسیٹر لگایا ہے اس میں اور یہ ساتھ اس کے فیوز لگے ہیں جو مین پاور آتی ہے سب سے پہلے فیوز کے ذریعے سرکیٹ میں جاتی ہے سیفٹی کے طور پر سب سے پہلے فیوز اڑے گا اگر اس سے آگے جائے گی تو یہ ریلے اڑے گی ریلے ہماری جل جائے گی سب سے پہلے فیوز اڑے گا اگر فیوز نہیں اڑ ساکتا کسی وجہ سے تو یہ ریلے ہماری جل جائے گی جس کی وجہ سے ہمارے آوٹر سیف رہے گا یہ اس میں ایک سپیکر لگایا ہے چھوٹا سا یہ سپیکر یہ کام کرتا ہے کہ ہم اے سی کو آن آف کرتے ہیں تو اس میں سے ساؤنڈ آتا ہے اور ٹیمپریچر آپ ڈاؤن کرتے ہیں تو اس میں سے بیف کی آواز سنائی دیتی ہے اور ساتھ ہی اس کے یہ بارہ وولڈ کے سینسر لگے ہوئے ہیں روم سینسر اور کوائل سینسر دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دونوں اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ کوائل سینسر کوائل میں فکس ہوتا ہے اور یہ روم سینسر جو روم میں ہم منٹین کرتے ہیں اس کو پلس مائنس کر کے ٹونٹی سکس ٹونٹی فور ٹونٹی سکسٹین پر رکھ کے یا ٹونٹی سکس پر رکھ کے کمپریسر کو رج دیتے ہیں یہ کٹ کرتا ہے سینسر روم سینسر یہ کام کرتا ہے میری اس ویڈیو سے آپ کو کافی انفرمیشن مل گئی سرکیٹ کے بارے میں کہ سرکیٹ کس طرح کام کرتا ہے اور ٹرانسفارمر کا کیا کام ہوتا ہے اس میں اس کی کیا سپلائی انپوٹ ہوتی ہے اور کیا آؤٹپوٹ ہوتی ہے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں شکریہ ایزی ٹو ورلڈ چینل موسیقی موسیقی